ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسوالی علی محمد و علی محمد مومنین اکرام تاریخی سلسلہ جاری ہے معلوماتی سلسلہ جاری ہے کچھ چیزیں ہم ایسی ذکر کرتے ہیں جو عام فہم نہیں ہوتی تو ہر شخص جو ہے اس کو سن کے سمجھ نہیں سکتا تو بعض وہاں مومنین اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ کہاں سے عجیب باتیں ہیں انبیلیویبل ہیں تو فرمان اہل بیت علیہ السلام میں اکثر چیزیں انبیلیویبل ہوتی ہیں جو ہماری فہم سے بھی اوپر ہوتی ہیں تو جو چیز سمجھ نہ آئے وہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف لوٹا دینی چاہیے یہ فرمان اہل بیت ہے جس طرح زمین کو فرشتے نے بیل نے کس طرح اٹھایا ہوا ہے یہ فرمان مولا امیر کهنات ہم نے ذکر کیا تو بعض بندوں نے کہا جی عجیب باتیں ہیں سینس کے خلاف تو گزارش یہ ہے سینس کو ابھی تک خود کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ٹھہری ہے کس کہکشان میں ہے کون سا کہکشان کس طرف ہے پھر کچھ عرصے بعد ان کی بھی تحقیق تبدیل ہو جاتی ہے یہ کچھ چیزیں ہیں جو ان کے پاس پرفیکٹ ہیں سینس کے پاس لیکن یہ فرمان اہل بیت علیہ السلام سے انہوں نے اخذ کی ہے اور جو بڑے بڑے سینسدان گزرے ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ہیں اور یہ سینس کے پاس کچھ چیزیں ہیں جو مسلمات ہیں وہ بھی اہل بیت کی طرف سے ہیں اور یہ بھی فرمان اہل بیت ہے کہ زمین کس طرح ہے اور باقی انبیاء کس طرح خلق ہوئے اور باقی تخلیق میں جو چیزیں اہل بیت نے بتائی ہیں وہ عام فہم ہیں ہی نہیں ہمیں یہ معلومات کے طور پر سننے نہیں چاہیے سمجھ نہ آئے تو اسے جھٹھلانا جائز نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف اس کو پلٹا دینا چاہیے وہ چیزیں ہیں جو مستند علمان ہیں شیخ صدوق جیسے علمان ہیں علال الشرائع دیگر کو تو بحار الانوار میں اور ان کی سند پر بعض لوگ گفتگو کرتے ہیں ٹھیک ہے سند پر گفتگو علمائے رجال کر سکتے ہیں عام پندے کے بس کی بات نہیں ہے ایک روایت ہے ایک حدیث ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے سمجھ نہیں ہے جھٹھلانا جائز نہیں ہے علیہ السلام کی طرف واپس لوٹا دے کہ جی یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے آج ہم ذکر کریں گے کہ حضرت نو علیہ السلام کا یہ چینی لوگ اور یہ جو کالے حبشی لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا تعلق ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو معلومات کے طور پر ہم ذکر کرتے ہیں حضرت نو علیہ السلام کا حبشی لوگوں کے ساتھ یا چینی یہ جو چینی لوگ ہیں کورین لوگ ہیں ان کے خاص شکل و صورت ہے اور ان کی آنکھیں اندر دھسی ہوئی ہوتی ہیں یہ کیا باجرہ ہے کیا ان کی شکل قدرتی ایسے ہے یا اس کے پیچھے کوئی سبب ہے یہ جو کالے حبشی پیور کالے لوگ ہیں ان کی شکل و صورت ایسی ہے یا اس کے پیچھے کوئی سبب ہے ان کے پیچھے سبب ہیں حضرت نو علیہ السلام اپنے صفینے میں اپنی کشتی میں آرام فرما رہے تھے کہ ان کی چادر شرمگاہ سے ہٹ جاتی ہے ہوا کی وجہ سے ان کے دو بیٹے حام اور یافس وہ چادر کو درست کرنے کی بجائے ہنسنے لگ جاتے ہیں چادر کو درست کرتے ہیں سام بن نو حضرت نو کے بیٹے سام ان کے بارے میں ہے کہ یہ نیک اور صالح اولاد تھی یافس ہٹا دیتے ہیں پھر ہوا سے ہٹتی ہے یہ ہنسنے لگ جاتے ہیں دو تین بار ایسے ہوتا ہے حضرت نو بیدار ہو جاتے ہیں بیداری کے بعد پوچھتے ہیں کیا ماجرہ ہے حضرت سام یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اپنے والد کے سامنے تو وہ رنجیدہ ہوتے ہیں حضرت نو اور پھر وہ ایک بد دعا دیتے ہیں کہ حام اور یافس کی اے خداوند کریم ان کی نسلوں کو تبدیل کر دے تو حام کی نسل جو ہے وہ متغیر ہو گئی اور حام کی نسل میں سے حبشی پیدا ہوئے یافس کی نسل میں سے یہ یاجوج ماجود پیدا ہوئے اور یہ بھی تاریخ کہتی ہے کہ یہ چائنیز لوگ جو ہیں اور یہ ان کے جو شکل و شباہت کے لوگ ہیں یہ یہی یاجوج ماجوج ہیں اور آخرت جو آخرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب مثلا کہ قیامت سے پہلے زمین پر یاجوج ماجود جائیں گے سفیانی کا خروج ہوگا باقی چیزیں جو امام عصر جلاللہ تعالی فرج و شریف کی آمد کی بھی نشانیاں ہیں تو یہ وہی یاجوج ماجوج ہیں یہ تاریخ اور روایات اس چیز کو ثابت کرتے ہیں اور ان کا کردار بھی علم جفر میں اور فرمان اہل بیت سے ثابت ہے ہند میں کیا ہوگا سند میں کیا ہوگا یہ یاجوج ماجوج کیا کریں گے باقی جو ہے مثلا کہ سفیانی کا خروج کس طرح ہوگا باقی چیزیں یہ تمام چیزیں روایات میں موجود ہیں کچھ کو علماء بالکل مسلمات مانتے ہیں کچھ کو مسلمات نہیں مانتے یہ ایک تاریخ ہے تاریخ میں اختلاف ہم کافی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ آ رہا ہے اور یہ امام کی امام اثر جلاللہ تعالی فرج و شریف کی نشانیوں میں بھی اختلاف آتا چلتا آ رہا ہے اور یہ بھی علماء اس کو ذکر کرتے رہتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ جو چیز سمجھ نہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف پلٹا دیں جو چیز علم کے طور پر معلومات کے طور پر آپ کو اچھی لگتی ہے اس کو اپنے پاس رکھ لیں جو ٹھلانا درست نہیں ہے کیونکہ یہ تمام چیزیں فرمانِ اہل بیت علیہ السلام سے ہیں اور حام کی نسل تبدیل ہوتی ہے وہ حبشی بن جاتے ہیں یافس کی نسل تبدیل ہوتی ہے تو وہ یاجوج ماجوج بن جاتے ہیں پھر وہاں حضرت نوح ایک اور بات دعا بھی دیتے ہیں کہ یہ جو ہیں ہمیشہ دھدکارے ہوئے رہیں گے اور سام کی نسل کے یہ غلام رہیں گے اور آج تک اثرات باقی ہیں جو حبشی ہیں وہ غلام رہے ہیں اور یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ دھدکارے ہوئے اور انہوں نے بھی ان لوگوں نے بھی غلامی اور دھدکارپن میں اپنی زندگی گذار دی ہے آگے اب ان کا کیونکہ آخری اثرات ہیں مولا کے تشریف لانے کے آخری وقت ہیں کچھ نشانیاں علماء کہتے ہیں ظاہر ہو گئی ہیں تو اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں اگر جو مثلا کہ کوئی مسلمان ہو گئے ہیں محب اہل بیت ہو گئے ہیں تو وہ الگ بات ہے ان کے علاوہ یہ لوگ اب خروج بھی کریں گے اپنے اثرات بھی دکھ رہیں گے کیونکہ یہ ایک نبی کی دھدکاری ہوئی نسل ہیں اور یہ ایک بددعا سے ایسے لوگ تبدیل ہوئے ہیں اور پیدا ہوئے ہیں یہ چائنیز لوگ اس وجہ سے حرام کھاتے ہیں سور کتہ بلی چوہ سامپ یہ تمام چیز ہیں کیونکہ یہ دھدکارے ہوئے ہیں اور ان کے اندر وہ حرام مسلمان ہو چکے ہیں اب بھی کافی مسلمان ہیں محبان اہل بیت ہیں تو جو تبدیل ہو جائے محب اہل بیت ہو جائے ان کے لئے پھر وہ حکم نہیں رہتا جو پہلے تھا ومن ان سے ملتمیس ہمیں دعا میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمين اللہ اللہ اللہ